بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ 21 مارچ سے 19 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج برج حمل یعنی ایریز ہے ہفتے کا آغاز آپ کے لیے اچھا ہوگا رشتوں میں یا محبت کے جو مسائل چلے آ رہے تھے اب وہ مسائل حل کی طرف جائیں گے حالات قدر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے خود کو بحث مباسے سے دور ہی رکھیے گا اور خاص کر اگر آپ کے دوستوں رشتہ داروں میں کوئی برج حمل برج عصد یا برج قوس سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے تو آپ نے اس سے بحث میں ہرگز نہیں جانا ورنہ بات تلخ کلامی تک پہنچ سکتی ہے اور حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اس ہفتے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے کاروبار میں بہتری اور ترقی کے اچھے چانسز ہیں کیونکہ اس ہفتے آپ کے کاروباری رابطوں میں اضافہ ہوگا آپ کو نئے بزنس کانٹریکٹس مل سکتے ہیں یا آپ کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہو اور اگر آپ جاب کر رہے ہو تو آفس میں سارے معاملات بھی آپ کے حق میں ہی رہیں گے اور اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہو تو اس ہفتے آپ کو کہیں سے کال آ سکتی ہے انٹروو کال آ سکتی ہے اور اگر آپ ٹیسٹ انٹروو کے پراسس سے گزر چکے ہو تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی آجو اب کام شروع کر دو یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اچھی جگہ سے جوب آفر آ جائے یہ ہفتہ پروفیشنل اور بزنس کانٹریکٹس اور کمیٹمنٹس کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے اگر آپ نے گورمنٹ بینکنگ یا ٹیکس سے متعلقہ کوئی کام روک کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کاموں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا نوجوانوں کے لیے یا وہ لوگ جو کسی سے محبت میں گرفتار ہیں ان کی اس ہفتے اپنے بیلاؤڈ وانس کے ساتھ مزدار گپ شپ اور ملاقاتیں ہوں گی اس ہفتے آپ کی دوستوں کے ساتھ بھی اچھی ملاقاتیں رہیں گی اس وقت ایریس خواتین اپنی زندگی کے ایک بہت ہی اہم دور سے گزر رہی ہیں یہ ہفتہ سفر کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا سفر چاہے قریب کا ہو یا دور کا آپ سیرو تفریح کے لیے بھی نکلو گے یا اپنے کام کے سلسلے میں آپ کو اس سفر سے فائدے ہی فائدے ملیں گے ایریس مردوں کو اس ہفتے کام کے حوالے سے زبردست مواقع ملیں گے آپ کو اس ہفتے غیر متوقع طور پر کہیں سے پیسے بھی مل سکتے ہیں ایریس کے لیے یہ ہفتہ بہت شاندار رہنے والا ہے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ سب پر پوری اتریں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کرلیں انفو چنگز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اگر آپ بیس اپریل سے بیس میے کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ٹارس یعنی برج سور ہے اس ہفتے میں آپ کو کاروباری منصوبوں پر کام کرنے کا بہترین موقع ملے گا اس ہفتے آپ کسی کو بھی کرز دینے سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ ان دنوں کا دیا ہوا پیسہ آپ کو واپس نہیں ملنے والا تو کرز سوچ سمجھ کر ہی دینا اس ہفتے آپ لوگ خوب عشق لڑاتے نظر آ رہے ہو آپ کا زیادہ فوکس لف لائف پر ہی رہے گا شادی شدہ لوگ اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ خوب حلہ گلہ کریں گے اور جو لوگ سنگل یا طلاقی آفتہ ہیں ان کا زیادہ تر فوکس اپنی لف لائف پر رہے گا اس ہفتے آپ کی اپنے بلوڈ وانس کے ساتھ کوئی ملاقات ہو سکتی ہے اگر ملاقات نہ ہوئی تو آپ کی کوئی میٹنگ سکیل ہو سکتی ہے لیکن آپ اس طرف جاؤ گے ضرور اور کچھ ٹارینز کی ملاقات اپنے دوستوں رشتہ داروں یا کسی اور بندے کے توسط سے بھی ہو سکتی ہے ان سات دنوں میں آپ کے ساتھ ایسے خوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگے لیکن آپ اس ساری صورتحال کو خوب انجوائے کرو گے اس ہفتے آپ کو جذباتی طور پر مضبوط رہنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں اس قدر تیزی سے ہو کہ آپ ان سے جذباتی ہو جاؤ یا پریشان بھی ہو جاؤ ٹارین گرلز بھی اسپیشلی اپنی جاب کیریئر کے حوالے سے اہم کامیابیاں حاصل کریں گی یا اپنی جاب اور کیریئر کی طرف کامیابی سے آگے بڑھیں گی اور جو ٹارین مرد ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ وہ لوگ اب تک کیا کرنے میں ناکام رہے ہیں کن لوگوں سے تعلقات جوڑے اور کن لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہے کن لوگوں سے کیا کا فائدہ حاصل کیے اور کن کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے سوری مردوں کو اس ہفتے اسی طرح کے خیالات آتے رہیں گے کہ کیا کھویا کیا پایا باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ سب ٹارینز کے لیے ایک جیسی ہو ایکوریٹ ریڈنگ کے لیے آپ کو اپنے برد چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے انفو چنکس کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں جیمن آئی اگر آپ اکیس مئی سے بیس جون کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جیمن آئی یعنی کہ برج جوزہ ہے اس ہفتے آپ کے لیے بہت اہم تبدیلیاں ہوں گی یہ ہفتہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی زندگی ایک ٹریک سے اتر کر ایک نئے ٹریک پر چلنا شروع کر دے یا اس ہفتے ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے اور یہ ایک اچھا اکسپیرینس رہے گا یہ ہفتہ کسی ایک کام کا اختتام اور ایک نئے کام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک نئی لیکن ایک مختلف جوب مل سکتی ہے یا آپ اپنا پرانا کام چھوڑ کر ایک نئے یعنی ایک بلکل مختلف نئے کام کی طرف جا سکتے ہو آپ کو اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا خود کو آپ نے پریشان نہیں کرنا ورنہ بے خوابی دردش کی کا اور بلڈ پریشر جیسے مسائل ہو سکتے ہیں گھر پر کوئی گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے یا شادی بیعہ کی کسی تقریب میں جا سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ خوب انجوائے کرو گے اس ہفتے اگر آپ کو سفر کرنا پڑ جائے تو سفر پر نکلنے سے پہلے اپنا سارا سامان اچھی طرح سے چیک کر لینا یا گاڑی کو دھیان سے چیک کر کے سفر پر نکلنا ایسا نہ ہو کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ نکل آئے جمعنی خواتین کچھ لوگوں کو حقیقی زندگی میں یا سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں میں سے کچھ لوگوں کو نکال باہر کریں گی آپ اس ہفتے رشتوں کی بھی چھانٹی کریں گی جو کام کے ہیں وہ تو آپ کے لسٹ میں رہیں گے باقی سب آپ فارق کر دو گے جمعنی مردوں کو رشتوں کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار خبر بھی مل سکتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کی ڈتھ کی خبر مل سکتی ہے یا کوئی ایسی خبر جس سے آپ پریشان ہو جائیں گے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکورویٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب اگلا زوڑیک سائن ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان اگر آپ 21 جون سے لے کر 22 جولائی کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج کینسر یعنی برج سرطان ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریلیشنشپ کی اس ہفتے آپ کو کوئی اپنا عزیز یا دوست ناراض کر سکتا ہے اور دوست یا رشتہ دار بھی وہ جن کے بارے میں آپ بہت اچھی رائے رکھتے تھے آپ کو ان کی کوئی حرکت یا ان کی کوئی بات ناراض کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا موٹ خراب رہے گا آپ کا کوئی قریبی آپ کے سامنے جھوٹ بھی بولے گا یا باتیں توڑ مروڑ کر پیش کرے گا جس سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی قانونی قسم کے مسائل چلے آ رہے تھے یا عدالت میں کوئی کیس چل رہا تھا تو اس ہفتے بھی اس میں ڈیلے آئیں گے اس ہفتے آپ کو غصہ زیادہ آئے گا دوسرے لوگوں کی آپ کے کاموں میں مداخلت آپ کو پریشان کر سکتی ہے آپ کا اینگر لیول بھی بڑھ سکتا ہے اس ہفتے دفتر میں بھی آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے آپ کے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی کچھ کچھاؤ کیسی کیفیت رہے گی یہ ہفتہ آپ کے لیے قدر مشکل ہوگا اس ہفتے آپ کو مضبوط رہنا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی یا بددلی سے کام دیا جائے بلکہ کسی بھی پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کے لیے ڈپلومیٹیکلی دانشمندانہ طریقے تلاش کرنے چاہیے کینسیرین گرلز آپ نے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مزے لے لے کر چٹ چیٹ کریں گی ہو سکتا ہے آپ کسی تقریب پر جانے کے لیے ٹریول بھی کرو اور آپ اس سفر کو بھی خوب انجوائے کرو گے یہ سفر دور یا نزدیک کہیں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے یہ سفر دلچسپ رہے گا باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب اگلا زوڈیک سائن ہے لیو یعنی کہ برج اصد اگر آپ 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج لیو یعنی برج اصد ہے لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ سفر کا ہفتہ ہے اور سفر کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا جانے والا ہے آپ قریب یا دور کسی علاقے کے سفر پلان کروگے یا تو آپ سفر پر نکلوگے یا پھر آپ سفر کی تیاری میں رہوگے اگر آپ انٹرنیشنل سفر کی تیاری میں ہو تو اس ہفتے آپ اس سفر کے لیے چیزیں اکٹھی کرتے اور شاپنگ کرنے میں مصروف رہوگے اگر آپ جاب یا کاروبار کے لیے سفر کر رہے ہو تو بھی یہ سفر کامیاب رہے گا آپ کو اس سفر سے کافی فائدے ملیں گے یہ سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا آپ نے اگر کوئی شاپنگ کی تھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نکلائے اور اس سے آپ پریشان بھی ہو جاؤ آپ اپنے کسی عزیز رشتدار کی صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی پریشان ہو سکتے ہو یہ ہفتہ آپ کی اپنی ذات کے لیے تو اچھا رہے گا لیکن دوسروں کے حوالے سے جو خبریں آئیں گی وہ خبریں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں باقی آپ کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے لیو لوگوں کی لف لائف میں اس ہفتے کچھ دلچسپ واقعات ہو سکتے ہیں ہلکہ پھلکہ ہسی مزاک بھی کرتے رہیں گے اور آپ اس ساری صورتحال کو کافی انجوائے کرنے والے ہو شادی شدہ خواتین کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں ہوگی وہ اپنی روٹین لائف میں ہی بیزی رہنے والی ہیں اور لیو مرد حضرات اپنے دفتر یا کربار کی میل ملاقاتوں میں مصروف رہیں گے آپ کو اس ہفتے ایریز لیو اور سیجیٹریس سے بات کرنے سے پہلے ذرا سوچنا ہوگا اور بحث مباسے میں ان خاص کر ان تین بروج والے لوگوں سے دوری رہیں ان سے بحث میں نہ جائے گا ورنہ بات لڑائی تک بھی پہنچ سکتی ہے ایک دو باتیں چھوڑ کر یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب جو اگلا زوڑیک سائن ہے وہ ہے ورگو یعنی کہ برج سملا اگر آپ 23 اگست سے 22 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ورگو یعنی برج سملا ہے اس ہفتے آپ کو اپنے والدین کے پاس رہنا چاہئے ان سے باتیں کریں اگر انہیں آپ سے کوئی گلے شکوے ہیں تو ان کے گلے شکوے دور کیجئے لیکن اپنے والدین کے پاس رہیں ان کی بات سنیں ان سے گپ شپ کریں ان کو سنیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ہفتے اگر آپ کے دوست رچھداروں میں کوئی زدی قسم کے لوگ ہیں تو آپ کی ان کے ساتھ ٹینشن ہی رہے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز بلاوٹ یا آفیس میں ساتھ کام کرنے والا کوئی بھی آپ کے ساتھ بتتمیزی کرے اور آپ اس کے رویے سے پریشان ہو سکتے ہو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے اگنور کریں اور اسے اپنے سر پر سینئر ہے تو آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر آپ نے پریشان نہیں کرنا اس ہفتے میں آپ اپنے گھر کا بجٹ بناو گے تاکہ فضول خرچی سے بچا جا سکے اور آپ نے اپنی سیونگز کیسے بڑھانی ہے آپ اس کا بھی پلان کرتے نظر آ رہے ہو سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھا جائے گا اگر آپ نے بیرون ملک ویزا پلائی کر رکھا ہے تو آپ کو وہاں سے بھی پوزیٹیو جواب مل سکتا ہے اور اندرون ملک سفر کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی فائدے لارہا ہے یہ سفر چاہے نوکری کا ہو یا کاروبار کے لیے ان میں آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں اس ہفتے شادی شدہ خواتین اپنے گھر کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرتی نظر آ رہی ہیں اور وہ ان کوششوں میں کامیاب بھی ہوں گی اس ہفتے آپ کو کوئی رکا ہوا پیسہ بھی واپس مل سکتا ہے اگر آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اچانک آ جائے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس کرتے یا آپ کو کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ گین بھی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی لوٹری بھی لگ سکتی ہے پیسے کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھا رہنے والا ہے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے لبرا یعنی کہ برج میزان اگر آپ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان پیدا ہوئے ہو تو آپ کا برج لبرا یعنی کہ برج میزان ہے اس ہفتے کے لیے آپ کے لیے آسٹرو میسج یہی ہے کہ آپ کسی سے بھی ادھار نہیں لینا یہ آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے اور اس ہفتے آپ اپنے گھر میں ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں مسائل کی حل کیلئے کوشش بھی کریں گے مسئلے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو شکوے اور شکاہتیں بھی اتنی ہی پکی ہو جاتی ہیں کہ انہیں ایک ملاقات میں ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن کوشش اور خالص نیت سے مسائل حل کیے جائیں تو حل ہو ہی جاتے ہیں اس ہفتے آپ کے گھر میں اہم تبدیلیاں ہوں گی اور ان تبدیلیوں کا اثر آپ کے خاندان پر بھی پڑے گا گھر پر کچھ تناؤ کھچاؤ کی کیفیت بھی رہے گی لیکن پوزیٹو تبدیلیوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا اور دلچسپ گپ شپ بھی جاری رہے گی آپ کو اپنے کسی دوست کی طرف سے کسی رشتے دار کی طرف سے کوئی قیمتی توفہ بھی مل سکتا ہے اس ہفتے آپ کو کوئی نئی محبت بھی ہو سکتی ہے یا جو پرانے تعلقات ہیں یا ان تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے کاروباری لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا کافی فائدے منافع ملیں گے آپ کے دوسرے کاروباری لوگوں سے نئے تعلقات بھی بنیں گے اور پرانے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو نئی جاب بھی مل سکتی ہے اوورال یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے سکارپیو یعنی کہ برج اکرب اگر آپ 23 اکتوبر سے 21 نویمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سکارپیو یعنی برج اکرب ہے اس ہفتے آپ کو اپنے گھر سے ہی فائدہ اور سکون ملے گا اس ہفتے آپ کا اپنے گھر پر فوکس رہے گا گھر کے لیے شاپنگ کرنی ہو گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہو یا بدلتے موسم کے حوالے سے کوئی نئی چیزیں لانی ہو یہ ان سارے کاموں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا جانے والا ہے سفر کرتے وقت یا سفر کے دوران آپ نے کسی سے بحث نہیں کرنی ورنہ فضول سی بات پر آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے اس ہفتے کوئی ایک ایسا بندہ یا بندی آپ سے دوستی کرنا چاہے گا یا چاہے گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور بجائے آپ اس سے دوستی کرنے کے آپ اس سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور پھر آپ اس کی کھوج میں لگے رہیں گے کہ یہ مجھ سے دوستی آخر کرنا کیوں چاہ رہی ہے اس ہفتے میں آپ کے اپنے باپ بھائی یا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے آپ بات بات پر جذباتی ہو جاؤ گے اس ہفتے اگر آپ نے کہیں کسی ایگریمنٹ پر سائن کرنے ہیں تو اس ہفتے آپ نے بہت دھیان سے اس معاہدے کو اس ایگریمنٹ کو دھیان سے پڑ کے سائن کرنے ہیں اس ہفتے آپ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ بہت محتاط ہو کر فیصلے کیجئے گا تبدیلی سے نہ گھبرائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تبدیلی آپ کے لیے اچھی ہی ہوگی بلکہ آگے چل کر تبدیلی سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا لیکن آپ کے لیے احتیاط یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایگریمنٹ ڈیڈ پر سائن کرنے ہیں تو سائن کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط سے سارے ایگریمنٹ کو پڑ کر ہی سائن کرنے ہیں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکریمنٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برث چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب جو اگلا زوڑیک سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس یعنی برجے کاوس اگر آپ 22 نویمبر سے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سیجیٹیریس یا برجے کاوس ہے اس ہفتے آپ کی اپنی فیملی میں کسی بات پر کوئی چپکلش ہو سکتی ہے یا ایسے ہو سکتا ہے کہ حالات آپ کے لیے آوٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں آپ اپنی کوئی عادت یا ڈیلی روٹین تبدیل کرو گے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بری عادت چھوڑ دو اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں کے روائیوں سے بھی پریشان ہو سکتے ہو اس ہفتے جو خواتین امید سے ہیں ان کو خوشی کی خبر مل سکتی ہے اور جو کپل کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں ان کی خوہش بھی پوری ہو جائے گی اس ہفتے اگر آپ کرز کے لیے اپلائی کریں گے تو معاملات میں ڈیلی آ سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اگر کرز اپلائی کرنا ہے تو کچھ دن رک جائیں کیونکہ کرز اپلائی کرنے کے لیے یہ ہفتہ مناسب نہیں ہے اس ہفتے کے دوران آپ کو بحث مباسے سے بھی پرہیز کرنا ہوگی کیونکہ اگر آپ بحث میں جاؤ گے تو بات لڑائی تک بھی پہنچ سکتی ہے مرد حضرات کی توجہ پراپٹی سے ریلیٹڈ یا گھریلو معاملات پر رہے گی اس ہفتے آپ نے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے آپ کو غصہ بہت آئے گا لیکن آپ نے بحث میں نہیں جانا اگر آپ بحث میں گئے تو آپ نے جھگڑا لازمی کر لینا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ بحث مباسے سے پرہیزی رکھئے گا باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے کیپریکان یعنی برج جدی اگر آپ 22 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان پیدا ہوئے ہو تو آپ کا برج کیپریکان یا برج جدی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مالی معاملات کے حوالے سے کافی فیوریبل رہے گا آپ کے کاروبار کو ایک بوسٹ بھی مل سکتا ہے یا آپ کو کوئی ایک بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے جس سے آپ کو اچھا خاصا منافع بھی ملے گا شراکتداروں کے لیے شراکت کے کام میں کافی فائدے کے چانسز ہیں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست جو دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتا ہے تو اس ہفتے آپ کو ان کی طرف سے کوئی اہم یا دلچسپ خبر ملے گی یا کوئی ایسی خبر جس کا آپ انتظار کر رہے تھے یہ خبر پیسوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے رشتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس خبر سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا مرد کیپریکونز کا اس ہفتے کسی ایسی لڑکی یا خاتون سے تلخلامی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ کا کافی پرانا اور اچھا تعلق تھا اور آپ اس کے اس رویے پر حیران رہ جاؤ گے اور اس تلخلامی سے آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہو تو ایسی باتوں کو آپ نے سر پر سوار نہیں کرنا خوش خوش رہیں ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اس ہفتے آپ کا موڈ کافی رومینٹک بھی ہو سکتا ہے بدلتے موسم کو آپ خوب انجوائے کرو گے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برت چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب جو اگلا زوڑیک سائن ہے وہ ہے ایکوریس یعنی برج دلو اگر آپ 20 جنوری سے 18 فیبرری کے درمیان پیدا ہوئے ہو تو آپ کا برج ایکوریس یعنی برج دلو ہے اس ہفتے کاروباری لوگوں کو ہوشیار رہنا ہوگا کاروباری لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے آپ کے کام کاروبار سے متعلق کاموں میں حیرہ پھیری کی جا سکتی ہے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے محبت کے معاملات کے لیے یہ ہفتہ خوشگوار اور مزے کی تبدیلیاں لانے والا ہے آپ کی اپنے بلوڈ ونس کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے آپ آؤٹنگ پر نکلو گے یا کوئی ڈینر بھی پلان کر سکتے ہو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا جائے گا جو طلبہ ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس ہفتے خواتین اپنی صحت یا سکن کیر کی طرف جائیں گی میک اپ یا سکن کیر کے لیے شاپنگ کے لیے جا سکتی ہیں اس ہفتے آپ کا ایریس نیو اور سیجیٹیریس سے کسی بات پر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو بحث سے بچیے گا اور نہ جھگڑے کی صورت میں نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے نہ ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اب جو اگلا زوڑیک سائن ہے وہ ہے پائسس یعنی کہ برج ہوت اگر آپ انیس فیبرری سے بیس مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہو تو آپ کا زوڑیک سائن پائسس یعنی برج ہوت ہے اس ہفتے آپ گھر کے کاموں میں مصروف رہ سکتے ہو گھر کے جو پینڈنگ کام ہیں آپ ان پر توجہ دیتے نظر آ رہے ہو لیکن طبیعت پر سستی چھائے رہے گی کام کرنے کو جی نہیں کرے گا کاموں میں کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹیں یا مشکلات بھی آ سکتی ہیں اگر اس ہفتے آپ اپنی سستی پر قابو پا لیتے ہو تو یہ ہفتہ بہت اچھا جائے گا اگر آپ پھرتی سے کام کرو گے تو اس ہفتے آپ گھر کے اندر جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں وہ نپٹا لوگے اور باہر کے کام بھی خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے آپ کو بھی باقی سارے زوڈیک سائن کی طرح آپ کو بھی بحث سے بچنا ہے کیونکہ اس ہفتے بحث کسی جھگڑے کی طرف لے کے جا سکتی ہے محبت کرنے والوں کو یہ ہفتہ کافی خوشگوار تجربے کروا سکتا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ محبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو اور آپ خوابوں کی دنیا میں رہو گے اس ہفتے آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو اس سے بھی آپ نے بحث میں نہیں جانا ورنہ آپ کا اس سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے باقی یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ سب پر پوری ہوں ایکوریٹ ریڈنگز کے لیے آپ کو اپنے برث چارٹ کی طرف جانا ہوگا خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اس ہفتے کو انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا